میرے پیارے آقا رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے خوفناک وادی اس میں اس قدر بھیانک عذاب ہے کہ روزانہ جہنم خود اس کی گرمی کی شدت سے دن میں پانچ بار پناہ مانگتا اسی خوفناک وادی اس خوفناک وادی میں دو قسم کے مجرم ڈالے جائیں ایک تو نمازوں میں سستی کرنے والے دوسری قسم جو مجرموں کی ہے وہ ڈنڈی مارنے والوں کو ڈالا جائیں تو آئے ناستوان بندے وہ جنت جس کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے ایک دانے اور دو دانے کے عوض فروغ کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے حضرتِ سیدنا سازی عیاض رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ڈنڈی مارنے والا برازِ قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ہوگا کالہ ہوگا اب ڈنڈی ہترہ سے ماری جاتی ہے یعنی کہ ترازو ہی سے ماری جاتی ہے دودھ میں پانی ملا کر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے آٹے میں برادہ ملا کر بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے تو اب ملاوات اور جتنی بھی مطلب یہ انہیں کہ یہ خیانت ہے ظاہر ہے کہ یہ آپ دیکھیں تو یہ ڈنڈی مارنے میں آ جائے گا کسی کو دھوکہ دینا اسی طرح مطلب گوشت بیچنے والے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں سب کو پتہ ہیں اسی طرح مچھلی بیچنے والے کیا نہیں کرتے آپ کہاں نہیں جانتے ہیں اسی طرح مطلب غلہ بیچنے والے کتنی بیمانیاں کرتے ہیں آج کے دور میں سب ایسے نہیں ہوتے ہیں یہ امومی بات کر رہا ہوں تو اس طرح مطلب یہ تھوڑی 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 بیمانی کر کے جو رقم جمع کرتے ہیں ان کا انجام کتنا بیانک اے میرے ناتوان بھائیوں آج اگر سردی تیز ہو جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی گرمی اگر شدت اختیار کر جاتی ہے تو صحیح نہیں سکتے تو آخر جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے اگر اللہ ناراض ہوا اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوا تو پھر کوئی نہیں بچا سکے گا اس لیے ابھی موقع ہے کہ توبہ کر لیجئے